جی اسلام علیکم ناظرین خبریں ٹی وی سے توصیف عباسی حاضر خدمت ہے ناظرین جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کے ایکسریتی علاقے جو ہیں وہ اس ٹیم سلابی صورتحال سے دوچار ہیں اور اس میں جو ہماری نیشنل میڈیا اور قومی میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں اپنے صاحب اسروت جو احباب ہیں ان کے پاس جا کے اپنے ان متاثرہ علاقوں کی ان غریب لوگوں کی جو جن کے چھتے نہیں رہیں جو گھر جن کے گھر نہیں رہے ان کا جا کے پیغام پہنچائیں اور پھر ان جو صاحب اسروت افراد ہیں ان کے ایسار کے جذبے کو لے کے ہم ان افراد کے لیے مالی امداد کی کوئی سہولت بنائیں آج ہم اسی سسلے سے کو لے کے یہاں پہ راول پنڈی میں سبزی منڈی راجہ بزار میں حاضر ہوئے ہیں اور یہاں کی جو انجمن تاجدان باجور قومی اتحاد کی کیابنٹ ہے وہ ساری ہمارے پاس یہاں پہ بیٹھی ہے اور ہم ان کے مہمان ہیں ان کے سب پریزیڈنٹ ہیں جناب حاضی فضل رحمان صاحب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے جنرل سیکریٹ جناب حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اپنے مہمانوں سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو انجمن تاجدان باجور قومی اتحاد ہے ان کی چار ہزار کے قریب رول پنڈی اسلامباد کے جڑوان شہر ممران تاجر کمیونٹی ہے اور یہ تاجر کمیونٹی سارے پاکستان کو رپریزنٹ کرتی ہے اور ان جو کیابنٹ ہے ان کی اٹھارہ رکھنی اس کیابنٹ کی طرف سے ان چار ہزار اپنے ممران کو یہ اپیل کی گئی تھی کہ سلاب سے متاثرہ جو علاقے ہیں ان کی مدد کے لیے آپ سب لوگ دل کھول کر رتیات دیں آج ان کے طرف سے ہم نے دعوت دی گئی اور بتایا گیا کہ ان کے ممران کی طرف سے ان سلاب زدہ افراد جو علاقے ہیں اور ان کے وہاں پہ جو متاثرہ خاندار ہیں ان کی امداد کے لیے پچاس لاکھ روپے کی انہوں نے امداد ان کے ممران کی طرف سے اگراتی ہوئی ہے اور بقول ان کے تین ان کے مختلف جو گروپس ہیں وہ کل صبح سے وہ مختلف شہروں میں جن میں سواد دیر اور چار سدہ کے علاقے موجود ہیں ان میں ان کے ٹیمیں وزٹ کریں گی اور ان پر جو متاثرین ہوں گے ان کو بقاعدہ ایک پراپر منظم طریقہ کار کے تحت اس امداد کے وہاں تک پہنچایا جائے گا ہم اس اسلے میں جو پریزیڈنٹ ہے انجمن تائزان بجو قومی اتحاد کے جناب حضرت فضل الرمان صاحب ان سے بات کریں گے آج سب آپ یہ بتائیں کہ یہ ما شاء اللہ آپ کی بہت اچھی قابش ہے یہ اصار کا جذبہ نبی پاک کی تعلیمات میں شامل ہے اور اسی جذبے کو لے کے آج آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں بتایا کہ آپ نے یہاں پہ جڑوہ شہروں میں جسے کیپٹل کہا جاتا ہے یہاں کی پورا سائش لائف ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنے دل میں درد اور دکھ لے کے بیٹھے ہیں ان علاقوں کا جو قدر ان جڑوہ شہروں کے پسماندہ ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ جو آپ کے ممران نے آپ کے اوپر بروسہ کیا ہے اعتماد کیا ہے اور آپ کو ایک کثیر رقم انہوں نے جو ہے امداد کے طور پر دی ہے آپ کیسے ممکن بنائیں گے کہ یہ کسیر زوتداد میں جو آپ کے پاس فانڈ موجود ہوا ہے اس کو مستحقین تک پہنچایا جائے نمبر ایک اور نمبر دو دوسری ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ترجیحات میں کون کون سے علاقے شامل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ملدیا والوں کی شکریہ اور انشاءاللہ ہم نے تو صرف اپنا حصہ ڈالا ہے بقیر میرے قوم نے جو جذبات دکھایا تھا جو صدقان کے ساتھ جو اپنا حصہ ڈالا ہے ہم نے یہ چاندہ تقریباً پچاس سے اوپر پچاس لاکھ سے اوپر جو چاندہ کیا تھا تو امرجنسی میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ چلو یہ نوخار کیلئے چل صدق کیلئے اور سوات اور دیر کیلئے اور باجعور کیلئے ہم نے امرجنسی میں یہ پیسہ لکے کہ دس دس ہزار پینو تاثیروں کو ہم نغت دے گا اس کے ساتھ سے اس کے بعد ہم کوشش کرتے کہ پنجاب کیلئے اور سمد کیلئے اور بلچستان کیلئے وہ بھی ہمارا بھائی ہے اس کے لئے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح طریقے سے ہو سکتے ہیں ہم کر لے گا بقیہ چلو میں جو ہماری جو تاجر بھائی ہے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ دیئے اور پینڈی کے اندر جو تاجر ہے انہوں نے ہر سامحہ میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کیا اور ایک دو دن میں یہ نہ کس کے پاس ہم گئے تھا نہ ہمارا سکرٹی گئے تھا نہ ہمارے کبینٹ گئے تھا ہم نے صرف گروپ کی طروپی ایک اعلان کیا تھا ایک دو دن میں پچاس لاکھ روپی جمع کیا اور انشاءاللہ یہ قوم کا بھی میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی شکر گزار ہوں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا سب کا میں شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ میں پوری قرم کے ساتھ پاکستان میں جو سانحہ آ جاتے ہیں اس میں پینڈی کے تاجر شانہ بشانہ ہوتے ہیں جو باجہ علمی ہوتے ہیں یا خبر پرتوان میں ہوتے ہیں یا پاکستان جس جگہ میں ہوتے ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہیں میں پوری قوم کے شکر گزار ہوں یہ قوم کے برکت ہے قوم نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا تھا اور انشاءاللہ یہ تولہ حصہ یہ قرون کے برابر ہے جی شکریہ حاجی فضل امان صاحب ہمارے ساتھ اس سے ممان ہیں جنرل سیکرٹی ہیں جمن تاجران بجور قومی اتحاد کے جناب حیدر علی اسلام علیکم حیدر علی صاحب حیدر علی صاحب آپ اس ہمارے اس خبرے ٹی وی کے فورم سے باقی پاکستان بھر کی جو کمیونیٹی ہے تاجر کمیونیٹی ہے جو سیول لوگ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو ملی اثار کا جذبہ آپ جو تاجر کمیونیٹی نے دکھایا ہے اس طریقے سے آپ نہیں سمجھتے کہ تمام لوگ اگر تمام پاکستانی باہر نکلے تو ہمیں باہر سے بلون ملت سے مدد مانگنے کی رامداد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم اپنے متاثرہ علاقوں کو خود سے ریہائب کر سکتے ہیں شکریہ میں پھر ایک دپا خبری ٹیوی کے شکریہ دا کرتا میں نے پشٹوں میں بھی یہ بتا دیا انٹرویو دے دیا تاکہ جن لوگوں کے پاس احساس ہے ان مسلمان بھائی یہ اپتہ آیا ہوئے یہ مسئبت آیا ہوئے سب کو یہ چھئیے بھائی توڑا توڑا کر کے اپنا حصہ ڈال دو جو تاجر برادری ہے جو عوام ہے جو بھی ہے جو اپنا اپنا حصہ ڈال کے جوانا یہ مسئبت جوانا کسی وقت آ سکتے ہیں ہم لوگ جو بھائیوڑ کا کمیونٹی ہے جو بھی اپتہ آیا ہوئے پنجاب کسی حصہ میں آیا ہوئے بھائیوڑ کمیونٹی نے جوانا پورے پورا تاغن کیا ہے اس کے ساتھ جو پیزاباد کا سانحہ آپ کے سامنے ہے ابھی جو سواد کا پنجاب سن بلچستان جو سے لفظتگان جو مسئبت آیا ہوئے تو سب کیلئے جوانا ہم نے آواز اٹھایا ہے سب نے اعتماد کر کے آج بھی چند سے بھی چینہ سے بھی پیس آیا ہوئے دیکھو ایک غر ملکی ایک کاتر لوگ جو مسلمان نے اس کے پاس بھی احساس ہیں وہ بھی جوانا اپنا حصہ ڈالتے تو ہم مسلمان لوگ جدر بھی ہے پاکستانی وہ باروں ادھر پاکستان میں ہو تو اس کو بھی اچھئی ہے بھائی اپنا اپنا حصہ ڈال دو تاکہ اس کا چولہ بل سکے اس کا چولہ چل سکے تو سب کو میرا یہ اپیل ہے آج وقت ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کی اپنا حصہ ڈال دو شکریہ ناظرین ہمارے پاس تو ایسے تو انجمن تاجدان بجور قومی اتحاد کی پوری اٹھارہ رکنی کیابنٹ بیٹھی ہے لیکن میں اپنے مزید دو مہمانوں کو اپنی گفتگو میں شامل کروں گا جی ہمارے ساتھ مہمان ہیں آپ کا نام کیا ہے لیاقت خان لیاقت خانز آپ لیاقت خانز آپ آپ خبری ٹی وی کے توسط سے حکومت سے کیا اپیل کریں گے کہ جیسے جو شہری ہیں سادہ شہری عام شہری جو ہیں وہ اپنی جیب سے کھلے دل سے جس طرح متاثرین نے سلاب کی اور ان متاثرہ علاقوں کی مدد کے لیے آئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی سطح پر ان متاثرہ علاقوں کی جو انداد ہو رہی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تسلی بخش ہے کس ڈگر پر جا کے کام کرے گی تو ان متاثرہ علاقوں کو جلد سے جلد ریوائب کیا جا سکتا ہے شکریہ میں شبیہ دا کرتا ہوں خبری ٹی وی کی اور میں سمجھتا ہو کہ یہ جو آج کے حالات ہمارے ملک کے اوپر آیا ہے یہ تقریباً کوئی پہلے واری نہیں یہ دوہزار دس میں بھی آیا تھا اور لوگوں نے دل کھول کر کے اس کے ساتھ تعاون بھی کیا اور آج جو حکومت یا کر رہے ہیں یا جو تاجر کمیونٹی کر رہے ہیں میرے خیال میں ہر جگہ میں ہر کمیونٹی نے یا ہر تاجر نے ہر کمیونٹی نے وہاں پہ جو کیمپی لگائی ہے یہ ان لوگوں کیلئے کیا ہے اور جو متاثرین ہیں جو سرابزدگان ہیں ان کے ساتھ دل کھول کر کے دینا چاہیے ڈونیشن دینا چاہیے کیونکہ آج یہ لوگ جو ہے بیچارے یہ قسم کی محتاج ہے اگر ہمارے اوپر یہ پرض ہے اگر ہم یہ نہیں نہیں کرتے تو میرے خیال میں زیادہ ہوگی دوسری بات ہے کہ ہمارے باہجوڑ بے ریدنینی یہاں پر تقریباً کوئی یہاں پر تقریباً کوئی ہمارے ساڑھے تین یا چار آزار لگ بگ اوٹرز یہاں پہ ہے راولپنڈی ڈسٹرک میں تو یہاں پر بھی ہمارے لوگوں نے بہت سارے گرمانیہ دی اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ تاجر جو ہے وہ ملک کی ایسی حصیت رکھتے ہیں جیسے کہ ریڈ کے ہڈی کے مترادب ہو تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانیہ دی ہے لاکھوں کی حساب سے لوگوں نے اس میں چندے میں حصہ لیا حالانکہ ہمارے کوئی بھی بندہ آگی بھی نہیں گیا حالانکہ کوئی دکان سے بھی نہیں اٹھا وہاں پر ایک ہم نے سسٹم بنایا ایک کیم لگایا اور کیم میں اوپر نظرسانی کا جو متاثرہ علاقہ ہے جو متاثرین ہیں ان کے برپور مدد کرنا چاہیے اور ان کا جو ہے اور پوری پاکستان میں جہاں پر بھی سلاب آیا ہے ہر ایک علاقہ حلقے کا ام این اے بھی ہے ام پی اے بھی ہے ان کا بھی رسپانسیبولیٹی ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر اپنے علاقے پر پوکس دیں جی ہمارے میزوان بتا رہے تھے کہ سادہ جو شہری ہیں ان کے ساتھ حکومت تک وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری اپنی جگہ پر بہر آنکھ موجود ہے ہمارے چوتھے نومان ہیں ہم ان سے شاک سے بات کریں گے ٹائم کی قلت کی ضبط تھوڑا ایسا مجھے آپ اپنا طارق کریں آپ کا نام کیا ہے لیاکت علی خان جی لیاکت علی خان جیسے آپ کے دیگر دوستوں نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ دس ہزار پر فیک نگت امداد کرنے جا رہے ہیں ہر اس خاندان کو جو سلاب سے متاثرہ ہوا ہے اور جس کا گھروں کو نقصان پہنچا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیملی جس کا گھر پورا تباہ ہو گیا اور وہ لوگ جو اس ٹائم سرک پہ یا کھلے آسمان تلے رات گزارنے پہ مجبور ہیں وہ اس دس ہزار کے امداد سے ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی یا آپ مزید اپنی تاجر کمیونٹی کو کال دیں گے مدد کی اور مزید ان کے لئے کوئی ترتیب بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کی ٹیم کا ٹی وی خیبال ٹی وی کا شکریہ دے کرتا ہوں ابھی یہ ہے کہ انشاءاللہ امداد تو ہم سن رہے ٹی وی میں بہت بڑے بڑے لعنات ہو رہے بار ملک سے بڑے بڑے انداد آ رہے تو انشاءاللہ ہمارا بھی پوری کوشش ہوگی کہ آگے بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جا رہی رہے گا اور یہ جو ہم نے کیا ہوئے بھی جو موجود رقم ہے جو پانڈ ہے انشاءاللہ پھل حال یا امرجنسی کے طور پر تقسیم کرے دستہ سزار روپے سے اگر کچھ بھی نہ ہو جائے تو اس کا چلت تو جل جائے گا انشاءاللہ جو ضروری سامان ہے جو دوائی ہے یا جو بھی ہے وہ انشاءاللہ وہ اس سے انشاءاللہ کر سکے گا شکریہ ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے جو یہاں پہ مہمان موجود ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ملی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے جو پرائیویٹ انڈویجولز ہیں ان کے طرف سے سپورٹ لی اور پھر پچاس لاکھ روپے کی خطیر گرانٹ سے پاکستان کے کی پی کے ان متاثرہ علاقوں میں پہنچنے جا رہے ہیں جہاں پہ جو شاید ابدادی سرگرمی اس ٹائم تک اتنی وسیع تعداد میں شروع نہیں ہو سکی ہم اس فورم سے خبرنٹ ٹی وی کے فورم سے اپنے دیگر طبقات جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو سائب سرابت افراد ہیں ان تک ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج آپ خدارہ اپنے پاکستانی ان بھائیوں کی مدد کے لئے نکلئے جو آج چھتوں کے لغیر جو اب سہلاحات سے متاثرہ ہوئے ہیں کیونکہ قومیں وہی جو ترقی کرتی ہیں جو اپنے متاثرہ جو ہے آرگنز ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے جلتی ہیں آج ہمارے ملک میں ایک بہرانی اور ایک سہلاحی قیفیت موجود ہے اس سہلاحی قیفیت میں ہمیں ایک دوسرے سے اتحاد اور یکجہتی کا مزارہ کرتے ہوئے جو جتنی جس حیثیت میں مدد کر سکتا ہے وہ باہر نکلے اور سلاح متاثرین تک پہنچے آج تک کے لئے اتنا ہی خبری ٹی وی سے تو صحیف و باسی کو اجازت دیجئے خدا حافظ